بحریہ ٹاؤن لاہور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دس مرلہ گھر اب قسطوں پر دستیاب ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دس مرلہ گھر قسطوں پر خریدنے میں انٹرسٹ لیتے تھے لیکن آج سے پہلے بحریہ ٹاؤن لاہور میں جب بھی قسطوں پر گھر آئے وہ پانچ مرلہ کے آتے ہیں لیکن دس مرلہ گھر قسطوں پر کبھی نہیں آئے لہٰذا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی تاریخ میں کسی ڈیولپر نے دس مرلہ گھر قسطوں پر دیئے ہیں ان کی کتنی قسطیں ہیں کس طرح آپ ان کی بکنگ کروا سکتے ہیں یہ کس ایریا میں ہیں یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں بتاؤں گا آسان اقصاد پہ آسان ٹرمز پہ آپ یہ گھر بک کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی تمام اچھی اپ ڈیٹس بروک ملتی رہیں اسلام علیکم بیوئرز میرا نام ہے نمان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل پروپرٹی نیکٹورک کا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم نے جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنی ہے وہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر دس مرلہ گھر جو کہ کسٹوں پر موجود ہیں اس ٹاپک پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو ان کی لوکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں تو بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر عالم گیر ایکسٹینشن بلوک سیکٹر جی اور سیکٹر ایچ ان تین جگہوں پہ آپ کو یہ دس مرلہ گھر کسٹوں پر مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بہت زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ نیلسن ہومز ان کے ڈیویلپر ہیں اور ان ڈیویلپرز کا آلدھو آپ نے بہت زیادہ نام تو شاید نہ سنا ہو لیکن جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے ٹرمز رکھی ہیں وہ بڑی شاندار ٹرمز ہیں جیسے ابھی آپ کو میں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ بھی اگری کریں گے اس بات سے کہ واقعی بہت جنون ٹرمز پہ انہوں نے یہ گھر بیچنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ٹرمز بڑی سمپل ہیں نارملی کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی جگہ پہ اپنا گھر اپارٹمنٹ شاپ یا آفیس کچھ بھی بک کرواتے ہیں تو آپ کو ایک فائل مل جاتی ہے اور جتنے بھی سال کا پلان ہونا ہے اترے سال آپ کے ہاتھ میں صرف وہ ایک فائل ہی رہتی ہے اور اترے سال بعد جب آپ کو اس کا قبضہ ملتا ہے تو پھر آپ کے نام پہ اس پروپرٹی کی آنرشپ ٹرانسفر کی جاتی ہے انہوں نے مارکی ٹرینڈ سے تھوڑا ڈیفرنٹ کام کیا ہے اور بیسیکلی انہوں نے اپنے ویورز کے لیے اپنے کلائنٹس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو بکنگ کروانا چاہتے ہیں اور ہج کچھ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا کاغذ کا ٹکڑا ہوگا یا ہمارے کیا اس میں آنرشپ ہوگی تو ان کے لیے انہوں نے یہ سسٹم کیا ہے کہ ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے آپ جب وہ پے کر دیں گے تو ڈاؤن پیمنٹ پے کرنے کے بعد یہ جو پلوٹ آپ چوز کریں گے جس پلوٹ کی اوپر آپ کا دست پر لیا گھر کس طور میں بننا ہے اس پلوٹ کی آنرشپ اپنے اور آپ کے نام پر ٹرانسفر کر دیں گے اس سے آپ کو یہ بینفٹ ہوگا کہ آپ نے جو یہاں پہ گھر جہاں پہ آپ کا بننا ہے وہ پلوٹ اب آپ کے نام بھی ہو جائے گا اور ڈیویلپر کے نام بھی ہو جائے گا تاکہ تین سال کا عرصہ جیسے ان کا پلان تین سال کا ہے تو تین سال کے عرصے میں نہ یہ ڈیویلپر پلوٹ کو بیٹھ سکیں ان کیس کسی کے ذہن میں آتا ہے ہمیں آج ہی پلوٹ دکھا کے ہم سے پیسے لے رہے ہیں کل کوئی پلوٹ ہی بیج دیں یا ہماری لوکیشن چینج کر دیں تو نہ ڈیویلپر پلوٹ بیٹھ سکے گا اور آپ تو ویسے ہی نہیں بیجنا چاہتے کیونکہ آپ نے تو وہاں پہ دس ملے گا گھر ان لوگوں سے بنا بنایا لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور جو منفرد چیز آفر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تین سال بعد گھر مکمل ہو جائے گا اور آپ کو اس گھر کا قبضہ دے دیا جائے گا تو پھر گھر کی بحریہ کے آفیس سے آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی تو ایک سال تک آپ کو اس گھر کے اندر یہ وارنٹی دی جائے گی کہ کسی بھی طرح کی کوئی رپیر اور میٹننس کا کام نکلتا ہے تو وہ نیلسل ہومز ڈیویلپرز جو ہیں یہ آپ کو کروا کے دیں گے یعنی کہ آپ اپنے گھر کے لیے لانگ ٹرم پلیننگ دیکھ سکتے ہیں ایک سال میں بخوبی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گھر کی کوالٹی کیا ہے یہ کس طرح کا بنا ہے اور لہٰذا آپ سیٹسفائیڈ ہنڈر پرسن سیٹسفائیڈ ہو کے یہاں بکنگ کروا سکتے ہیں اب ہم اس کی پیمنٹ پلین کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ نیلسل ہومز نے دس ملے کے یہ جو گھر عالمگیر ایکسچینسن بلوک میں یا سیکٹر جی اور سیکٹر ایچ میں دیئے ہیں ان کی قیمتیں کیا رکھی ہیں اور ان کا فلور پلین کس طرح کا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کیا یہ گھر ورث وائل بائنگ ہے یا نہیں میرے مطابق یہ بہت چاندار اوفر ہے وہ تمام لوگ جب بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر کسطوں میں گھر خریدنا چاہتے ہیں اوورسیز باہر بیٹھے ہیں ان کی پاس پیسے ہیں وہ گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے اپنی فیزیکل پریزنس نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکی داروں کے ہتھیں نہ چڑھنے کی وجہ سے وہ گھر بنا نہیں پاتے اور بنے بنے گھر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کیس میں آپ کو بنے بنے گھر میں آبویسلی ڈیفرنٹ طرح کے ایشیوز آتے ہیں جن میں سب سے بڑا ایشیو جو میں نے آپ کے ساتھ چھیر کیا جیسے یہ ایک سال کی آپ کو ریپیر اڈ میٹننس کی ورنٹی دے رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوتی جو گھر آپ کو مل گیا اس کے اندر کیسا مٹیریل یوز ہوئے اس کے اندر کس طرح کا کنسٹرکشن کوالیٹی یوز ہوئی ہے وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا لہٰذا یہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ پلوٹ خریدیں گے اس پلوٹ کو خریدنے کے بعد آپ اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہوئی کسی کو بھیج کے چیک کر سکتے ہیں دورنگ در کنسٹرکشن کس طرح کا کوالیٹی یوز ہو رہی ہے مٹیریل کس طرح کا یوز ہو رہی ہے تو اے پلوٹ کوالیٹی یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیسز بڑی مناسب آج کے ریٹس کے منابطی بڑی مناسب پرائیسز ہیں اور تین سال میں کیمتیں بہت بڑھ چکی ہوں گی اور آپ کو ایک سستہ گھر یہاں پہ مل جائے گا لہٰذا بکنگ کروانے کا طریقہ کیا ہے اور پیمنٹ پلین کیا ہے آئیے سکرین پر ملاحظہ کیجئے پھر ویڈیو کو جاری رکھتے ہیں جی بیورز آپ سکرین پر نیلسن ہومز کا پیمنٹ پلین دیکھ سکتے ہیں اس کے پیمنٹ پلین میں دو ڈیفرنٹ کیٹگریز آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک کیٹگری ہے سٹینڈڈ دوسری کیٹگری ہے لگشری سٹینڈڈ کیٹگری میں ٹوٹل پرائیس رکھی گئی ہے وہ تین کروڑ تیس لاکر پہ تری کروڑ تھرٹی لیک روپیز سٹینڈڈ کیٹگری کی پرائیس رکھی گئی ہے ڈاؤن پیمنٹ سکسٹی لیک ہے اور کنفرمیشن اماؤنٹ ایٹی لیک ہے جو آپ کو ہم ٹرانسفر پلوٹ کی بات کر رہے تھے کہ پلوٹ کی آنرشیپ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی وہ سکسٹی لیک پلس ایٹی لیک پے کرنے کے بعد آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا اسی طرح آگے تھرٹی سکس منتلی انسٹالمنٹس ہیں جو کہ ٹو لیک فیفٹی تھاؤزنڈ پر منتھ انسٹالمنٹ ہے اور ہر چھ ماہ کے بعد تیرہ لاکھ تیتیس ہزار تین سو بتیس روپے آپ نے ادا کرنے اور جس وقت آپ کا پوزیشن آ جائے گا اس وقت آپ نے بیس لاکھ روپے ادا کرنے اگر ان تمام اماؤنٹس کو ہم ٹوٹل کر لیں تو یہ تین کروڑ تیس لاکھ روپے بنیں گی اسی طرح لیکزری گھر کی اگر ہم ویلیو دیکھیں تو تری کروڑ فیفٹی لیک انہوں نے پرائس رکھی ہے سکسٹی لیک اور اٹی لیک ڈاؤن پیمنٹ سیم ہے منتھلی انسٹالمنٹ بھی سیم ہے صرف ایوری سکس منٹ کے بعد جو اماؤنٹ ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیئے گیا ہے وہ سکسٹین لیک سکسٹی سکس آزنڈ سکس انڈڈ سکسٹی سکس تک ہی گئی ہے اور پوزیشن والی اماؤنٹ بھی سیم ہے یعنی کہ ٹونٹی لیک اس کے ساتھ یہاں پر ڈیٹیلز منشن ہے کہ اگر آپ کوئی ایکسٹر لیکیشن لیتے ہیں یعنی کہ کارنر یا فیسنگ پارک تو اس پر ٹین پرسنٹ ایکسٹر ماؤنٹ آپ کو پی کرنا ہوگی ٹھٹی سکس منٹ کا ایزی انسٹالمنٹ پلان ہے تمام پیمنٹس آپ نے نیلسن ہومز کے اکاؤنٹ میں ہی جمع کروانی ہیں نیچے کچھ پکچرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں گھر کی کہ گھر کو کس طرح کا بنایا جائے گا یہ پکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے آپ آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورتی اور کوالٹی کا گھر جو ہی آپ کو بنا کے دیا جائے گا سٹینڈرڈ اور لگزری گھر میں دیفرنس ہی ہے جی کہ اس میں سٹینڈرڈ گھر کے اندر اور لگزری گھر کے اندر تھوڑا سا فنسنگ مٹیریل جو ہے اس میں دیفرنس ہوگا سٹینڈرڈ گھر میں نورمل کوالٹی کی اچھی کوالٹی کی لیکن نورمل کوالٹی کی فنسنگ آئٹمز جو ہیں وہ لگائی جائیں گی لیکن جو لگزری گھر ہے وہاں پہ مہنگی آئٹمز جو بہتر ہوں گی سٹینڈرڈ والے گھر سے وہ وہاں پہ یوز کی جائیں گی دونوں کا اگر دیفرنس آپ نے دیکھنا ہوگا تو وہ جب آپ بکنگ کے لیے انٹرشٹ ہوں گے تو آپ کے ساتھ سٹینڈرڈ اور لگزری گھر کی دیفرنس جو ہیں وہ شیئر کر دیے جائیں گے اس کی بکنگ کو بہت آسان طریقہ ہے اوپر میرا نمبر شو ہو رہا ہے سکرین پہ 032-111-77019 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بکنگ کروار سکتے ہیں آپ دنیا کے جس بھی کونوں میں بیٹھے ہیں آپ کی فیزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے اولوہ آپ کسی بھی طرح کی تسلی کرنا چاہیں آپ ضرور کیجئے ہمارا آفیس بیرے ڈان لاہور کے اندر ہی موجود ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی وزٹ کرنا آنا چاہیں آپ یہاں بکنگ اماؤنٹ پی کرنے کے بعد یہاں بکنگ کروا سکتے ہیں اور آپ کو تمام طرف فیسیلٹیز آن لائن ہماری طرف سے پروائیڈ کی جائیں گی مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیب لگی ہوگی وہ تمام لوگ جو دس مرلے کا گھر انسٹالمنٹس کے اوپر خریدنا چاہتے ہیں وہ فوری مجھ سے رابطہ کریں اس سے پہلے کہ ان گھروں کی قیمت بڑھا دی جائے مجھے یقین آپ کا میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پہلے لیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک تمام اچھی اپ ڈیٹس پر وقت پہنچی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ